اسمالیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنی اپلیکیشن آتے ہیں اور اس کی کچھ ڈیزائنیگ فیز ہم مکمل کرتے ہیں دیزائنیگ فیز کے لیے میں نے ایک تیکس شارک لیا ہے جس کے اندر آپ کے کنٹینٹس آئیں گے میں نے کچھ آپ کے تیکس باکسز لیے ہیں ان کچھ باکسز میں میں ان کو بیزائن کر چکا ہوں ان کے نام آپ نے رکھ لیجئے ان کے لیبل کر لیجئے ان کے پاس ورڈ وغیرہ ساری چیزیں مینشن کر دیجئے اس کے لیے آپ نے لیبل لیا آپ نے اس کا نام جو ہے لیبل کے نام اسے اثر نہیں پڑتا آپ نے ان کی لکھنے سٹائل جو ہے وہ اس کو دیجئے لائک اس طریقے سے یہ پورے نام اس میں دے دیجئے گئے اب جیسے فارجمپل اس میں آپ نے جس کی خیال رکھنا ہے وہ ٹیپ کا رکھنا ہے اب ٹیپ فارجمپل یہ زیرو پہ ہے یہ ون پہ اس طریقے سے آپ کی کنڈیشن چلنی چاہیے یہ ٹیپ پہ یہ فارجمپل یہ 7 ہے تو اس کو میں اس کی پرپٹی کو 4 کر دیجئے اسی ٹکی سے نیکسٹ ہے یہ 6 پہ ہے اس کو 5 کر دیئے اس کو 6 کر دیں اور اس کی چیکنگ کر دیجئے 5 6 اس کے بعد اس کی پرپٹی کو 7 کر دیجئے اور آخر میں جو بٹن ہے اس کی ٹیپ پرپٹی کو اٹھ کر دیجئے اب دوسرا کام آپ کا سب کے نام دینا ہے فارم کے اندر میں نے اس کا نام دیکھئے کیا دیا ہوا ہے میں نے اس کا نام فارم ٹیکس باکس دیا ہے اسی طرح سے نیکس کے اندر بھی 2 ٹیکس باکس اور ایک روٹین بنا لیں تاکہ آپ کو پرشانی نہ ہو سبجیک ٹیکس باکس اس کا نام ٹیکس باکس تاکہ آپ اس کو سم ٹی 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 سرور ٹیکس اب دیکھیں میں یہاں پہ وہی ٹیکنالوجی یوز کر رہا ہوں پہلا میں سمال میں رکھوں گا اس کے بعد جیسے جیسے چیزیں بدلتی جاتی ہیں میں اس کا نام فارس لیکٹر میں کیپکل میں کرتا ہوں تاکہ مجھے یہ ایک ہی سپنامیون رہے اور میں اس کو یوز کرتا ہوں یہاں پہ اکثر سوڈنٹ یہ ہی غلطی کرتے ہیں ان کو کیونکہ وہ ایک سٹینڈر کو لے کے فالو نہیں کر رہے ہوتے تو اکثر ان کی جو ہے نا وہ پرابلم رہتی کہ یہ سمال لیٹر میں ہے یا بگ لیٹر میں ہے ملٹیپل آف پیٹس ہیں تو یہاں تک آپ کی ڈیزائن ہی مکمل ہو چکی ہے آئی ہوپ کہ آپ یہاں تک اس کو مکمل کرتے ہیں تو اگر آپ کا یہ ڈیزائن مکمل ہو چکا ہے تو اب ہمیں دو کام کرنے ہیں ایک تو نہیں اس پرسپرڈ کو ہائیڈ کرنا ہے اس کا طریقہ کر کے ہے کہ اگر آپ فارم پہ چلے جائے تو دو میتھڈ ہو سکتے ہیں آپ یہاں پہ جو آپ نے ٹیکس بوکس لیا ہوگا ہے جیسے یہ پاسور ٹیکس بوکس ہے یہ پاسور ٹیکس بوکس آپ اس کے پیچھ آگے لکھیں گے پاسور ٹیکس بوکس یہ کام آپ نے کہاں کرنا ہے فارم ون میں انیشلائز کے اندر ہی جہاں پہ انیشلائز کمپونیٹ ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے پاسور ٹیکس بوکس ڈاٹ پاسور پریکٹر ڈیکوال ٹو اور سنگل انیورٹیڈ کاما کے اندر آپ نے انٹ سائن اور پھر اس کے بعد سیمی کھول لگا ہے اس کا ایک اور طریقہ دونوں طریقے آپ کو معلوم ہونے چاہیے جہاں سے آپ اس کو یوز کر لیں آپ ٹیکس بوکس جس کے اندر آپ نے اس کو ہائیڈ کرنا ہے آپ اس کی پراپٹیز میں چلے جائیں اور یہاں پہ ایک پاسورڈ کریکٹر ہوتا ہے یہاں پہ آپ اس کا پاسورڈ کریکٹر دے دیجئے پرسنٹیج لائک دیس جو بھی آپ کی موجود فارس امپل میں اس کو پرسنٹیج دے دیتا ہوں سو یہ کام کرنے کے بعد آپ کی ڈیزائننگ مکمل ہو جاتی ہے ایک میل سینڈ کرنے کے لیے جو کام کرنا ہے وہ کیا ہے وہ سینڈ کی اوپر اپشن پہ ہیں جب آپ سینڈ کے بٹن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے لیے آجے گا اس میں میں نے کیا کیا ہے سب سے پہلے سمجھنا ہے آپ نے اس کے لیے دو آپ کو جو ہیں فائلز آپ کو انپورٹ کروانی ہوگی پہلی یہ دی یوزنگ سسٹم ڈاٹ ویب اگلی یہ دی یوزنگ سسٹم ڈاٹ نیٹ ڈاٹ میل یہ دو آپ نے اپنے سسٹم کے اندر انپورٹ کروانا ضروری ہے اگر آپ میل اس کو سینڈ کرنا ہے اس کے بعد اگلا کام آپ کا یہ ہوگا کہ میل میسج ایک اس کا میں نے اوبجیکٹ بنایا میل کے نام سے نیو میل میسج میل میسج بہت شک وہ کسی بھی لینگویج میں ہو پی ایچ پی میں ہو خوابسی شاپ میں ہو ان کے اندر چار چیزیں ہی بھی جاتی ہیں پہلا کہاں سے میسج آ رہا ہے فرام دوسرا کس کو جائے گا تیسرا اس کا سبجیکٹ کیا اور چوتھا اس کے اندر کنٹینٹ کیا ہے اب یہ جو نام آپ نے اپنے یوز کی ہیں جیسے میں نے یوز کیا تھا from textbox.text میں نے وہ دے دیا to textbox.text میں نے وہ دے دیا پھر آگے subject textbox.text یہ چاروں جو تھے ان کے میں نے automatically جو تھے addresses وہ میں نے textboxes کے ذریعے سے values کو میں نے pick کر دی اگر آپ اس کو آگے دیکھ چکے ہوں تو میں کوڈ میں تھوڑی سی چینجز اور کر دی ہیں اب آپ دیکھیں گے کہ کلائنٹ میرے پاس آ چکا ہے اسم ٹی پی کلائنٹ کلائنٹ اس ایکلی ٹو نیو اسم ٹی پی کلائنٹ اسم ٹی پی سرور تیکس باکس ڈاٹ ایس پہلی دفعہ آپ نے میسج کرنے کے لیے چار انٹری کر دیئے اب آپ نے کلائنٹ کی طرف آنا ہے کہ آپ کا اسم ٹی پی سرور تیکس باکس جو ہے وہ تیکس کونسا کرے گا اب question یہ اٹھتا ہے کہ یہ ہم اس کے لیے سینڈ کرنے کے لیے کون سی پورٹ استعمال کریں گے usually سیادہ تر لوگ پہلے 25 پورٹ استعمال کرتے تھے وہ وائل دی اب یوز ہو چکے بہت سائے لوگ ہو گئے اب آئی ایس پی جو انٹرنٹ سرویس پروائیڈرز ہیں انہوں نے اس کو منع کر دیا بلکہ اب ہم پورٹ 587 جوز کر رہے ہیں لیکن question یہ ہے کہ آپ نے ایس سم ٹی پی سرور ٹیکس باکس میں لکھنا کیا یا اس کی چیز کیا یا وہ وائلیوز کیا ہیں so اس کے لیے آپ اگر گوگل پہ سرچ کریں اور میں بلفرد آپ کو ایک بتانا چاہ رہا ہوں کہ جی میل ایس سم ٹی پی سیٹنگز ہیں کیا انسی تو آپ اگر سرچ کریں جی میل ایس سم ٹی پی سیٹنگز لکھ کے گوگل کے اندر تو آپ کو گوگل جو ہے ایک بتا دیتا ہے اپنا پورا کہ بھی میں کون سی کس قسم کی ایس سم ٹی پی سیٹنگز اس لیے میں نے ایک ویب سائٹ کھول کے ہوا ہے ہم نے اسی کو ہٹ کر دیا اب دیکھیں گے آپ کہ وہ آنسر دے رہا ہے کہ جی میل ایس سم ٹی پی سیٹنگز کون سی ہیں اس کے اندر آپ کو وہ پوری ڈسکرپشن بتائے گا اگر آپ کے سامنے نظر آ رہا ہو تو ایمپورٹن پوائنٹ کیا ہے ایمپورٹن پوائنٹ یہ پورٹ ہے اور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو سکیور کنیکشن استعمال کرنا ہے اور آپ نے یہاں پہ ایس سم ٹی پی سرور کا نام اسم ٹی پی ڈاٹ جی میل ڈاٹ کام لکھنا ہے کہ آپ جب اپنا یہاں پہ کنیکشن ڈیزائن کر رہے ہوں گے آپ نے فرام میں اپنے ایمیل ایڈریس ڈالنا ہے جس کو آپ بھیج رہے ہیں وہ سبجیکٹ میں جس نام سے آپ نے ایمیل بھیج رہے ہیں اسم ٹی پی سرور میں آپ نے ہمیشہ اگر آپ نے جی میل پہ بھیج رہے ہیں اسی طریقے سے ہر سرور کے لیے اگر ہات میل پہ بھیج رہے ہیں تو ہات میل کا یاہو پہ ہے تو یاہو کا آپ کو کیا علم ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پہ کون سا سرور یوز ہے ہم یہاں پہ جو ویلیو ڈالیں گے یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ وہ smpt.gmail.com ہے یہ تو چلے آپ اس کو دے دیں گے لیکن سب سے بنیادی اب دو چیزیں ہیں آپ کو ایک تو SSL کرنا ہے اور ایک آپ کو 46.465 پورٹ کے اوپر جی میل کو بھیجنا ہے username اور password آپ کو خود معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا account کا username اور password کیا ہے اب جب ہم اس کو تھوڑا سا continue کر لیتے ہیں تو یہ ہماری واپس application میں آتے ہیں اور ہم اس کے اندر واپس تو اب یہی کام میں کر رہا ہوں میں اس کو یہ بتا رہا ہوں client.port is equal to 587 اب آپ کہیں گے کہ جی وہاں پہ 465 آ رہی تھی آپ 587 کیوں دے رہے ہیں کیونکہ basically وہ 4658.5 جو ہے وہ آپ کی پورٹ ہے جبکہ اگر آپ یہاں دیکھیں gmail smt port tls 587 we use this tls we are not using ssl کی یہ پورٹ آپ دونوں پورٹ میں سے اگر آپ tls کر رہے ہیں اور ssl کر رہے ہیں ssl کر رہے ہیں تو آپ 465 دیں گے اگر آپ tls کر رہے ہیں تو ہم 587 کیونکہ ہم basically اس کو ایک کسی server کے طور پر ہم اپنی transport کر رہے ہیں اس لیے ہم use کریں گے tls کے طور پر اس لیے میں یہاں پہ 587 دیئے گا اب اپنے application کے ساتھ چلیں اس کے credentials دیجئے اب credentials کیا ہیں client.credentials اور ساتھ میں آپ نے new system.net.network credentials اس میں آپ نے username text.text دے دینا ہے اور password text box.text دے دینا ہے یہ دونوں values آپ کو خود معلوم منہ چاہیے ہیں اور پھر آگے client.enable ssl بالکل جناب ہمیں اس کو ssl کو enable کرنا ہوگا کیوں کرنا ہوگا یہ آپ نے دیکھی چکے ہیں کہ یہ require ssl کر رہا ہے so we make it possible کہ ہم اس کو true value دیں آپ یہ کام perform کرنے کے بعد آخرے آخر میں client.send mail کا option کرنا ہے mail میں کیا ہیں آپ کی یہ چاروں چیزیں ہیں آپ کا connection اس کے ساتھ establish ہو چکا ہوا ہے اور اب آپ اس قسم message box.show کروا دیں mail send success and okie rama تو یہاں تک آپ کا کام کرنے کے بعد آپ کا یہ چیز connection establish ہوئی I hope ابھی تک آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ چکے ہیں جی تو اب ہماری application تقریبا ہم نے سب write down کر دی ہے اب ہم اس کو چلا کے دیکھتے ہیں اور اپنے values کو ہم sent کر کے دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ mail send ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اس میں کوئی problem ہے آپ اس کو start کر دیجئے it takes some time first time کر دیکھتے ہیں جی error نہ ہونے کی ویسے تو جی آ گیا ہے ok جی from میں اپنا دے رہا ہوں فل اڈا پی کے gmail ڈاٹ کام تو کوئی بتائے اپنا مجھے ہننان خان 00009 at gmail.com سبجیکٹ ہے hello student smtp پہلے بھی بات ہو چکی ہے smtp server کا آپ کے پاس کیا آئے گا آپ دیکھ چکے ہیں کہ ایک منٹ خموش لیے گا smtp ہم نے بھیجنا ہے اور smtp password ہم نے پہلے دیکھ چکے ہیں smtp dot gmail dot com smtp dot gmail dot com and username وہی ہوتا ہے جو آپ کا email کہتے ہیں میرا email ہے gmail dot com and میرا password جو ہے جی ابھی میں سبھے پلک نہیں کہہ رہا اوکے جی اس میں سب سے important بات یاد رکھئے کہ پھر آپ نے mail send کرنی ہے اس کے بعد آپ اس کا message دیجئے گا test mail like this and یہاں smtp dot gmail dot com دینا ضروری ہے smtp server میں smtp server میں smtp gmail dot com دینا ضروری اور اس کے لئے میں نے آپ کو website دکھائی ہے جو اس کی ضروری ہوتا ہے user میں آپ نے وہی دینا ہے جو آپ کا email address ہے password آپ نے اپنے email address والا دینا ہے